بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمزہ اور آج نیا کے نیا نسخان لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کے دانت میں درد رہتا ہے آپ کے دانتوں میں آپ کے نیچے پچھلے دانتوں میں آپ کے مسودوں میں درد رہتا ہے آپ نے کوئی ایسی گرم چیز کھا لی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے میدے میں گرمی ہوگی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ سارا معاملہ شروع ہوگیا ہے آپ کے کبھی مسوڑوں سے خون بیہ رہا ہے کبھی آپ کے دانتوں سے خون بیہ رہا ہے تو اکثر اس موقع پر ڈاکٹر انسر ٹیبلٹ ایڈوائز کرتے ہیں یا ڈائیکلو ایڈوائز کرتے ہیں یہ چند لمحے کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بیماری کو ایک نکر میں رکھ کے نا تو دے اوپر کپڑا پا جائے ہو جدو بھی انہیں کپڑا لانا ہے انہیں آن پھر بدنا ہے پھر دردوں نہیں ہے پھر بیماری چل نہیں ہے تو میں تانوں انشاءاللہ پنجابی چھاڑے کی دول آجئے میں تاندازتا ہے کہ اس کا صرف اٹھاڑے ویر پہ لگنے ہیں انشاءاللہ تو اسی ادھر آ جانا ہے آپ نے جانا ہے ایک پنسار کی سٹور پہ اور اس سے لینی ہے پھٹکری پھٹکری لینے کے بعد اپنے گھر آ جانا ہے اور کوشش کرنے ہیں پھٹکری اچھی حالت کی ہو وہ آپ کو انشاءاللہ پتا چلی جائے گا آپ کسی اچھے حکیم کے پاس کسی اچھے اس کے پاس پنسار کے پاس جائیں وہاں سے آپ صرف بیس روپے کی پھٹکری لینے گھر گھر میں لانے کے بعد آپ نے پانی اتنا کر لینا ہے تھوڑا سا گھرم ہو جائے پانی لیکن اتنا زیادہ بھی گھرم نہ ہو کہ آپ کا مو سڑنے لگ جائے آج کیا سرتیاں ہیں تو پانی جو ہے وہ تھنڈا آ رہا ہے آپ نے کرنا ہے آپ نے گھرم پانی لینا ہے نیم گھرم زیادہ گھرم نہ ہو زیادہ گھرم پانی نہ ہو آپ نے اس میں پھٹکری کے ٹکرے کو اس گھرم میں ڈال لینا ہے تھوڑا سی نیم گھرم پانی میں اور اس کو سو بار ایسے اور سو بار ایسے حکمہ حکیم لوگ تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں لیکن سو بار کون کرے آپ اس کو بس تھوڑی در یوں کریں تھوڑی در یوں جوں ہلائیں اچھی طرح اچھا جیسے یہ سارا سسٹم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا جو پھٹکری والا پانی ہے اس کو اپنے دات میں اپنے مسوروں میں جہاں جہاں آپ کے درد ہو رہی ہے جہاں جہاں آپ کے پرابلم ہو رہی ہے آپ نے وہاں پہ لگانا ہے انشاءاللہ چند منٹ کے دوران ہی آپ کا یہ سارا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے جو دنوں کے درد ہے جو مسوروں میں درد ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ یہ معاملہ کریں گے روٹین کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ساری بات ٹھیک ہو جائے گی لیکن بات وہی ہے اگر آپ کے میدے میں گرمی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے گرم چیزیں کھٹی چیزیں اپنا تلی ہوئی چیزیں اس کے بعد اپنا شعار میں برگر یہ ساری چیزیں اپنا ان کو ترک کر دیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنا وہ گندے سے دون پر تیل میں اپنا بناتے ہیں اس ساری چیزیں آج کیا لگا اپنا پیسے کی برمہار ہے دنیا دھاری ہے تو نفسہ نفسی کا حالہ میں کوئی بھی نہیں آپ کو خالص چیز بنا کے دیتا گھر کا کھانا کھائیں بہتر کھانا کھائیں اپنے زندگی کی حفاظت کریں آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ کے والدین کے لیے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو میں تھوڑی سی ٹائم میں سارا معاملہ سمجھا دیا ہے پھر بھی آپ کو کسی معاملے میں زیادہ سمجھ نہ آئے آپ کے دھاڑے نکل رہی ہیں اور آپ پھٹکری کے ساتھ اس کا معاملہ سارا کر رہے ہیں تو بھائی صرف پھٹکری پہ نہ آ رہے ہیں یہ صرف ٹوٹکا ہے گریلو جب آپ کے دانتوں میں آپ کے مسروروں میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے دھاڑیں ہلی ہوئیں ہیں اندر سے تو بھائی بیربانی کسی ایمبی بیس ڈینٹس کے پاس جائیں وہاں پر اپنا چیک پو کروائیں آگچہ تو الحمدللہ ہمارے جو اپنا ادارے ہیں پاکستان کے پنجاب کے خاص کر جو میڈیکل ادارے ہیں جیسے فیصلہ باند میں الائیڈو ہسپٹل ہے لاہور کے بڑے بڑے ہسپٹل ہیں آپ وہاں پہ جائیں آپ کا فری علاج کروائیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ میڈیو میں آپ کو ایک اور نسکہ لے کے حاضر ہوں گے اللہ حافظ